موسیقی تین ان کی جو نون فکشن جو ہیں ان کی فکشن ہی کی طرح بہت اہم کتاب ہیں پہلی تو ان کا آرٹ آف دا ناویل ہے جس میں تردیشنل ناویل کی اوپر تنقیزی عالوشنا ہوتی ہے اس سے بہتلا لگر ایک فکشن نگار کی تنکیز کیسے ہو سکتی ہے ایک بڑے بلکہ اتنے بڑے فکشن رائیٹر جب عالوشنا کرنے بیٹے گا تو وہ کیسے ہوگی اس کی طرح دوسروں سے لگے آرٹ آف ناویل ہے دوسری ہے اس کا نام کرٹین اور تیسری کتاب جو اس کی لیٹسٹ ٹائی تھی نوویلیو پر ہے وہ یہ تینوں ایک سریز ہے آڈ آو دا نوویل اس کے بعد کرٹین اس کے بعد دا ٹیسٹرمنٹ بی ٹرائٹ یہ تین اس کی کتابیں ہیں جن کو ایک سریز میں اگر ہم پڑھیں گے تو بڑی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں آپ کی کتاب میں کس طرح ہے کسی طرح سے میری کتاب میں پہلے میں نے ان کی جو تھوڑی سی بائیوگرافی ہے اس کے بعد ان کی کچھ انٹرویوز ہیں پھر ان کا یہ نون فکشن ہے یہ تینوں کتاب ہیں اس کے بعد پھر ان کا فکشن ہے فکشن میں ان کا کہانیوں کا مجموع ہے لا فی بی لفظ ہسنے لاکھ محبتیں مزاکہ سیز محبتیں لا فی بی لفظ نام سے وہ ان کی آٹھ کہانیوں کا مجموع ہے وہ ہے پھر ان کے جو اور نابل ہیں سارے جیسے The Book of Laughter and Forgetting اور جوک جو ان کا پہلا نابل ہے لیکن بہت امدہ نابل ہے اور یہ Undefined میں نام بھول گیا اس کا Unbeerable Lightness of the Existence جو سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ یہ ہی ہوا Unbeerable Lightness of the Existence وجود کی ناقابل برداشت لطافت جس کا اردم و ترجمہ ہوتا ہے وجود کی ناقابل برداشت لطافت Unbeerable Lightness سبیڈ کو وہ افسین کہتے ہیں کہ سبیڈ بیسیکلی تیزی جو ہے وہ سلیل ہے اچھا یہ اپنی یہ ایسے ورڈ نکالتے ہیں جو آپ کو دوسرے رائیٹرز کی استعمال نہیں ہوں گے جیسے کوئی یہ کہے گا کہ سبیڈ is ڈینجرس کوئی کہے گا کہ سبیڈ is not a good thing سبیڈ is bad وہ افسین کہتے ہیں اب اس طرح سے جو میننگ پیدا کر دیتے ہیں چیزوں میں کہ یہ تو افسین ہے اور اس کی جگہ وہ سلو نیس کو مطلب کھڑا کرتے ہیں اور سلو نیس کی جو خوبیاں ہیں وہ بتاتے ہیں تو وہ بہت ہی کچھ کے پرے میں آپ کو شیئے رہے ہیں کچھ تو جو پوری کانسیپٹ ان کی جو پاپولر انہوں نے کی کچھ کو کچھ کا لفظ تو ڈیشنری میں موجود تھا لیکن اس طرح موجود نہیں تھا وہ یہ تھا کہ پاپولر آرٹ جس کو لگزی سائز کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ کچھ کو بہت ہی ڈیٹیل میں سمجھایا کہ جو ماس میڈیا کلچر ہے پورا وہ جس طرح سے آپ کو آپ کے جذبات کو جگانے کا کام مطلب کرتا ہے جذبات بھی وہ آپ کے جو بہت آسانی سے جاگ جائیں مطلب بجائے انسائٹ آپ کے اندر پیدا کرنے کے کوئی آپ کو لگے کہ ہاں یہ تو ہم یعنی ٹھیک ہے وہ آپ کے اندر کے جو لجلیجے جذبات ہوتے ہیں لجلیجے کا لفظ استعمال کیا ہے لجلیجے جو جذبات ہوتے ہیں گج گجے سے جو ہوتے ہیں وہ آ جائے اس میں دو ٹائپ کی چیزیں ہو سکتے ہیں یا تو آپ اوور رومانٹک ہو جاتے ہیں جب آپ کچھ پڑھتے ہیں تو آپ اوور رومانٹک ہو جاتے ہیں اور آپ ایسی لف سٹوریز کے اور ایسے لف سانگ کے عاشق ہو جاتے ہیں کہ ان پر آپ خود ہی رونے لگتے ہیں تو وہ آرٹ جو کہ آپ کو آپ کا اپنا آرٹ جب آپ کو اپنے آپ کے اوپر رونے پر مجبور کر دیں تو اس طرح کی جو لف پویٹری ہوتی ہے کہ آپ قابل رحم بن کے بغیر کسی بغیر اپنے اوپر کوئی سیلف اللہ آپ اپنے اوپا حالو سے نہیں کر سکتے ہیں آپ تو ہیرو ہیں تو نرگیسیت اس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے تو اس نرگیسیت کی شکار ہو جانے کے بعد ساری توجہ آپ کی آپ کی طرف ہوتی ہے اور آپ کے جو لجلیجے جذبات ہوتے ہیں تو ماس میڈیا کلچر نے یہ کیا ہے کہ ایسے سوک کورپراز دی ہیں جن سے آپ ریلیوینسی استعمال کرنے لگتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی یہ ہیں چونکہ آپ ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ آپ کے جو اوپر کی جذبات ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو کتھارسز ہوا کرتا تھا اریسٹوٹل نے جو کہا تھا کہ بھئی جو ٹریڈیز ہوتی ہیں ان کا درجہ اس لیے بڑا ہے کومیڈی سے کہ وہ آپ کے اندر جو فاضل جذبات ہوتے ہیں اوپر کے ان کو وہ مطلق ختم کر کے آپ کے اندر رحم کے اور محبت کے جذبات اس میں آپ کے پیدا ہوتے ہیں جتنی بھی بڑی بڑی ٹریڈیز ہیں لیکن یہاں ان کا کہنا ہے کہ آپ اپنے آپ پہ ہوتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا ایک اپنے سمجھنے پہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں اور دوسرا کچھ وہ ہے جس کو آپ پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں پڑھتے ہی چلے جانے کو اس نے کہا کہ یہ اچھی بار یعنی آپ کو جو ایک جینئر رائٹر ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے کمسکہ میں ایک چپٹر پڑھنے کے بعد رکھیں دیکھیں کیا آپ تک پڑھائے اس نے آپ کے کچھ چینج کیا یا کوئی نئی چیز پیدا کی کہ نہیں کی لیکن آپ اس کو اس طرح پڑھتے جاتے ہیں ارے واہ کیا دلچسپی اور آگے کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کی ماں کیا کرتی اب دیکھتے ہیں اس کا باپ شادی پر آتی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ کچھ ہے مطلب پوری طرح سے اسی لیے دنیا کا جو پاپولر رائٹر مطلب پاپولر رائٹنگ ہے دادہ تک ان میں یہ ہوتا ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا ان کو آپ بار بار نہیں پڑھ جاتے یہ بھی کام کہ کچھ کو کبھی دوبارہ نہیں پڑھا جا سکتا اس کی جگہ دودھرے کچھ آ جائے گا لیکن اس کچھ کو آپ دوبارہ نہیں پڑھ سکتے میں اپنی مثال میں دوں تو ماہب کریے گا ہم گلشن اندہ کا کوئی ایک ہی نابل بار بار نہیں پڑھ سکتے لیکن ہم دوستو بسکی بار بار پڑھیں گے ہم بار بار Crime and Punishment بار بار Anna Kareena اس کا نام لیا ہے اس نے اس نے کہا ہے کہ بار بار دوستو بسکی پڑھیں گے کافکا کا کوئی ایک ہی چیز بار بار پڑھیں گے آپ ٹرائل کتنی ہمار پڑھیں گے ہر بار میں آپ کو کچھ نئے معانی ملیں گے لیکن اگر آپ جین فیلٹے چیز کو کتنی ہمار پڑھو گے ایک بار اس کا تو یہ اس نے کچھ کو اس نے بہت ڈمبے اس تک اس میں کیا ہے اور ایک اپنی ایمیج کا قیدی یہ بھی کچھ ہے یعنی You have begun the prisoner of your own image اس کو اس نے کہا تصویر کے قیدی آپ کی ایک ایمیج بن گئی ہے اب آپ وہ نہیں ہیں آپ کی ایمیج جو ہے وہ اہم ہو جاتی ہے آپ غائب جاتے ہیں اس میں سے existence نہیں رہتا اس میں تو اس نے بڑا بڑا گیٹے بیٹے سب کی بات کیے اس میں تو گویٹے تک کی بات کیے کہ آخر میں جا کے اپنی ایمیج کے قیدی بن گئے تھے جو ایمیج ان کی بن گئی تھی بہت important writer ہے اور ایک بات اور خاص بات اس کی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا off scene لکھتا تھا اس سے ایک انٹریو میں پوچھا کہ آپ کے یہاں یہ بہت آ جاتی ہے جسے کہتے ہیں pornographie تو اس نے کہا کہ pornographie میرے ہی سیاسی ہے اس نے کہا یہ سیاسی ہے میرے ہی یہ جو ہے یہ politically میں اس کو استعمال کرتا ہوں جو کہ جیسے ہی pornographie کا استعمال میں کرتا ہوں تو یہی وہ چیز ہے جس کے اگر یہ human existence کا کوئی ایسا dark جو اب تک کھل کے سامنے نہیں آیا ہے جو hidden تھا بالکل hidden تھا وہ اس پہ اتنی تیز روشنی پڑتی اس نے جملہ استعمال کیا اتنی تیز روشنی پڑتی ہے کہ سارا کردار سامنے آ جاتے ہیں اتنی تیز روشنی پڑتی ہے ان لمحات کو جو pornographie جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کے ذریعے میں انسانی ذلت کو انسان کے ظلم کو اس کی اندر کی درندگی کو اور سب سے زیادہ ذلالت کو میں دکھاتا ہوں وہ اس کا یہ پتہ ہے کہ آپ نے جب الوشنہ کے لئے آپ نے ملان کندیرہ چھنا ہوگا تو کوئی وجہ ہوگی مطلب جب تک آپ کسی کے کام کو پسند نہیں کرتے یا اپنے اثر نہیں ہوتے مجھے پہت ہی پسند ہے پھر والد میں نے تو بہت پڑا میں سب کچھ پڑھ میں نے پہلے لیا تھا بعد میں میں نے فوچا کہ مجھے لکھنا چاہئے کیونکہ اردو میں بس یوں ہی ترجمہ کچھ اس کے ہوئے تھے باقاعدہ کتاب اس کی ہندی ہندی میں بھی اس کی مطلب کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اس کے سارے ناظروں کا یا اردو میں بھی انٹروڈوس کر آئے ان کی سمرید ہے اس کے بارے میں بتائے گے کیا تو میں نے تو بہت پہلے سے اس کو پڑھا تھا اور یہ تو اس کا نام سب سے پہلے تو نرمہ ورمہ یعنی یہ تو نرمہ ورمہ کے ذریعے جب وہ پراغ ورش کر کے جو ان کی کتاب تھی تو جب وہ کہے تھے آپ کے پراغ میں جو رہے ہیں تو وہاں جو انہوں نے وہاں کے جو کچھ رائٹر کھوجے تھے وہاں کے چیک اتلا بیا گیا اس میں یہ ملان کنڈیرہ کا نام تھا اور ایک نام تھا ایوان کلیمہ کا یہ دو ناموں کو انہوں نے انٹروڈوس کیا اور ان کی ایک کہانی پہلی بار جو ہندی مٹاتے اور جب تک اردو میں بھی نہیں ہوئی تھی تو اتنے بڑے بڑے دھبے اس نام سے یہ کہانی ملان کنڈیرہ کے نام سے ہندی والے اس کے بعد ہی واقف ہوئے یہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور اردو میں تو بہت 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 ہے ناویل کے فن پہ جو تین کتابیں اس نے لکھیں The Art of Novel The Curtain Testament Be Tread تینوں ناویلوں ان تینوں کتابوں میں وہ جو ناویل کے فن کے بارے میں بات کرتا ہے آرٹ کے بارے میں اور ناویل کی تعریف کے بارے میں بات کرتا ہے یہ کہاں سے اس کو چروع کریں اور اس میں وہ سینس آف ہیومر کو بہت ایمیت دیتا ہے کہ اگر سینس آف ہیومر نہیں اور ایکشن نہیں خالی اگر ایفٹیکشن کے یہ بلکل خلاف ہے یہ ایفٹیکشن نہیں چاہتا خالی سمپل سٹوری نہیں یہ ملان کو لے رہے گیا انہوں نے ہمیشہ جو ایمیت دی ہے وہ ایک ایکشن کو اور اور ایک سینس آف ہیومر کو انہوں نے سب سے زیادہ ایمیت دی ہے کہنا یہ ہے کہ ہماری جو جو یوروپین ناویل کی جس تاریخ سے ذکر ہوتا ہے جہاں سے ایمیت دینا شروع کرتے ہیں ہم یوروپین ناویل کو وہ انیسی صدی کے آخر کی اور بیسمی صدی کی شروعات سے بات زیادہ ہوتی ہے یعنی آپ سمجھئے کہ یہ دوست ویسکی اگر ہم یوروپ میں بات کریں مزرشن ناویل کے حساب سے یا ڈالش ٹائی کی بات کریں یا وکٹر یوگو ایرہ کی بات جیسے بھی وہ کہتا ہے کہ ایک وہ ایک وہ ٹریڈیشن تھی جو اٹھارویں صدی میں تھی ناویل کی یوروپین ناویل کی جس کو ہم نے بھولا دیا ہے جس میں سروینٹیس جن کا ناویل ڈان کی ہوتے جو سولویں صدی میں ایک کتاب دکھی تھی سروینٹیس رائٹر کا نام تھا اور کتاب کا نام ہے ڈان کی ہوتے اسپینیش ہے بعد میں پائے گیا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا ناویل ہے دنیا کا ہی پہلا ناویل ہے نہیں اس کے اندر وہ ساری خودنیاں تھیں جو ایک ناویل میں ہونا چاہیئے تھے اور پھر اس کے بعد جیسے فار ایزامپل رابنسن کی روزے ڈینیل ڈیفیو کا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پورا کا پورا تفزلہ تھا جس میں ایکشن بھی بہت تھا اور نٹھلہ پن نہیں تھا اور کردار سوچتے نہیں تھے سوچنے سے زیادہ کچھ کرتے بھی تھے اور کرداروں کی داخلی زندگی یعنی ان کا انٹرنل ورڈ اور ایسٹرنل ورڈ بہت زیادہ دور نہیں تھا وہ دونوں چیزیں آپس کے اندر ملی ہونی تھی اس کو ہم نے بلکل ہی بھولا دیا جیسے ایک اپنے وہ بہت ہی مشہور مشہور رائٹر بھی ہیں اور وہ اس کو ملان کنڈیرہ کہتے ہیں کہ وہ میرا سب سے پسند دیدہ ناویل ہے اس ناویل کا نام ہے دسلیف واکرز نیند میں چلنے والے اور وہ ہرمن بروخ کا لکھا ہوئے ناویل ہے جنمن رائٹر تھے یہ یہ ناویل انیس سو دس یا انیس سو دیس کا ناویل ہے تو ان کا کہنے یہ کہ جو شروعات ہی ناویل ہے جو جس کی کی شروعات سترمیں صدی سے ہو رہی ہے بلکہ سولمیں صدی سے ہو رہی ہے اور جس کو آپ نے داستان بھی کہہ کے یا یہ کہہ کے کہ یہ تو ایڈوینچرس ناویل ہیں خالی یا یہ ناویل ہی نہیں ہیں یہ ایک طرح کی سفر ہیں ان کو بھی اس نے کہا کہ یہ ناویل کی فارم میں لکھے جانے کی وجہ سے یہ ناویل ہیں جیسے کچھ پانی کی جہاز یہ جو ناویل ہے آپ کا جس کا میں نے ذکر کیا سرونٹیز یہ اپنے آپ میں ملہ تھا بہت بڑا تو سمندری جو اس نے کیے سفر جہاز میں اور کیسے ڈاکو جس کو ایک قضاق کہا کرتے تھے جو سمندری ڈاکو تھے ان کو قضاق کہتے تھے اس پر وہ ٹالسٹائی نے بھی اپنا ایک ناویل لکھا ہے قضاق نامتے تو ان کی بارے میں ہے یہ پورا اور اسی میں کچھ کردار ہیں جیسے ڈان کیوں ہوتے اپنے آپ میں ایک کردار ہیں جو کہ بہادر بنتا ہے لیکن بیسیکلی بہادر نہیں تو اس طرح کی چیزیں جیسے ہمیں سائنسہ عمر کے ساتھ ہومین ایکزسٹینس کی بات رو رہی ہو اور اس کے لئے وہ یہ کہتا ہے کہ صرف ہم انگلیش ناویل کی طرف ہی نہ جائیں بلکہ ہم کو ایسی زبانوں کے ناویل کی طرف بھی جانا چاہیے جو کوئی لکھا گیا ہے جیسے اسپینیش ہے جیسے پورتوگالی ہے یہ نہیں کہ ہم جو بڑی زبانے تھیں جرمن یا آپ کا کہنا چاہیے کہ فرانسیسی یا انگریزی ان زبانوں کے بولے بات ہوتی یا جیسے روسی لیکن جو یہ وہ زمانے میں اتنی مشہور زمانے نہیں تھی نیٹن امریکن کنٹیز کی زمانی تھی ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اصل ناویل کی تاریخ وہاں ہے اور اب جو ناویل پیدا ہوگا اس کو وہاں سے سیکھنا ہوگا اور یہ والی جو روایت ہے جو کہ بیسنی سجی سے شروع ہوتی ہے ناویل کی یہ ڈیڈ ڈیڈ اینڈ تک ہی ہمیں لے جائے گی یہ جو ہے یہ ایک یہ امانہ ایسا آئے گا کہ اس کے بعد اس میں آگے بڑھنے کے سارے راستے ختم جائیں گے تو یہ ہمیں پیچھے کی طرف مڑنا ہوگا جس کو کہ ہم نے بھلا دیا ہے ہم ناویل کی تاریخ کو بہت باستے شروع کرتے ہیں جو بھی انگلیش میں ہیں یا آپ کا مطلب یوروپیا ناویل انگلیش میں بکس میں جتنا بھی کیوٹس اس میں جو ہسٹری بیان کرتے ہیں ناویل کو بہت بات کی کرتے ہیں یہ اس سے پہلے سے شروع کرتے ہیں اور ان ناویلوں کا بلے باقیدہ دورہ دیتا ہے نہ سے نام دیتا ہے بلکہ ان کے بارے میں ان کی پلارٹ سمبری بیان کرتا ہے تمام چیزیں پہنے ہیں ڈینل ڈیفیو کی بات ہوئی جیسے میں نے کہے سب سے بڑھ کے تو سرونٹریز کی بات کرتے آئی اور ٹام جانس کی بات کرتا ہے اور ٹرسٹم شینڈی ایک ناویل ہے لارینس اسٹرون کا یہ سارے سارے ناویل جو ہیں اٹھارویں صدی کے ناویل اٹھارویں صدی کے آپ کے ناویل یہ اس کو سب سے اہم مانتا ہے اور اپنی جو اس کا اپنا فکشن ہے اس کا جو رشتہ جوڑتا ہے وہ انیسنی صدی کے ناویل سے نہ جوڑ کے یا بیسنی صدی کے ناویل سے نہ جوڑ کے اٹھارویں صدی سے لے کے کہ جو میڈیل انیس سن سڑھی والا ہے وہاں تک یہ بڑی اہم بات ہے اور بارتیل سے سب پہ کافکا پہ لکھا ہے اور جوائیس پہ پہ لکھا ہے ساری چیزوں کے پاس نے لکھا اس نے بہت اچھا جو میں لکھاتا ہے کہ یہ ارنیسٹ ہیمنگوے کے اوپر بھی بہت اچھی باتیں اس نے کی ہیں لیکن وہی کہتا ہے کہ یہ انیس سو بیس میں جا کے یہ ہوا بیس کے بعد بائیس تیریس چوبیس پچیس تک کہ اب تک دنیا کو جو ہم دیکھ رہے تھے وہ ایک ہم ٹیلیسکوپ لے کے دیکھ رہے تھے اور وہ ٹیلیسکوپ ہماری آنکھوں بھی لگا ہوا تھا اس سے ہم باہر کی دنیا بہت دور کی دنیا دیکھ رہے تھا جیسے زولہ وغیرہ نے ایمائل زولہ وغیرہ نے جو سب چیزیں لکھی تو اس میں نیشریلزم بہت آگیا تھا لائشل لگتا تھا کہ جو حقیقی تصویر ہے باہر کا جو آبجیکٹ ہے وہ بلکل حقیقی بنا کے پیش کرنا باہر کے دوکھا درد کو بلکل بلکل ہی حقیقی بنا کے پیش کرنا تو اس میں بڑے بڑے رائٹر پیدا ہوئے ان کی آنکھوں پر ٹیلیسکوپ لگا ہوا تھا جس سے کہ وہ باریک سے باریک چیز کو بھی بڑا کر کے دیکھ سکتے ہوئے ہوا یہ ہے کہ کافکا کے بعد اور جوائز کے بعد اور ورزینیا غلف کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو ٹیلیسکوپ تھا اس کا رخ بدلی ہے یہ بجائے باہر کے اور یہ آپ کے اندر آیا تو یہ ٹرنڈ اویر ٹو یور انہر ورلڈ بیسیکلی اور جب یہ انہر ورلڈ کے لیے آگیا ہے تو انہر ورلڈ میں کتنی کتنی بڑی دنیا کی وہ اور کتنا بڑا سنسار تھا وہ یہ پھر جو ہے اس نے جگہ لے لی اور پھر پتا چلا کہ انہر ورلڈ میں ہی ایکسٹرنل ورلڈ تھا گئی اس کو الگ سے ایکسٹرنل ورلڈ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں انہر ورلڈ کو جگر آپ نے اس طرح سے دیکھا ہے اسی ٹیلیسکوپ سے تو باہر کی دنیا تو اس میں آئی ہی جائے گی پھر وہ صحیح معنی میں آئے گی اس طرح ان کو ان کے بارے میں وہ سب لوگوں کے بارے میں لکھنے کے باوجود سب کو بڑا رائٹر بھی مانا ہے اس نے ایسا نہیں ہے لیکن پھر وہ کافکا اور اس سے وہی کہتا ہے کہ پھر یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ آگے پڑتا ہے لیکن اس کی انتہا جب جا کے بالکل سبجیکٹیزم پہ ہو گئی کہ معلوم ہوا ہے کہ وہ بالکل اب آپ کے نابل میں سے ایوینٹ ختم ہو گیا آپ کے نابل میں سے بیسی کلی جو ہے وہ کردار ختم ہو گئے بغیر کردار کی چیزیں شروع ہو گئے تو اس نے کہا کہ اس کا انڈ اس طرح سے ہوا کہ انٹی نابل آ گیا آپ نے نام دیا گیا انٹی نابل راب گریئے انہوں نے اپنا نابل لکھا اور انہوں نے سب باون تیری فرمی شاید اس مطلب سسٹیز میں اس کو کہا کہ یہ انٹی نابل اور انٹی نابل کا مطلب یہ تھا کہ جان بوجھ کے یعنی سوچ سمجھ کے جان بوجھ کے انہوں نے جو پلات کا سسغور تھا اس کو توڑا جو کردار ہیں تو کردار نہیں کردار پرچھائی کی طرح آئے گا جو سمبلز ہیں وہ بہت ہی پرسنل ہیں اتنی پرسنل ہیں کہ وہ اتنی زیادہ پرسنل ہیں کہ وہ بطلب کومنیکیٹ آپ کو بھی بات میں نہیں ہوں گی اگر آپ ہی اس کا کہنا ہے کہ اگر بعد میں آپ ہی پڑھیں تو آپ کی بھی سوچ میں نہیں آئے گا کہ یہاں پہ یہ جو آپ نے سمبل استعمال کیا تھا یہ کی آئیکو تھا کیونکہ آپ نے سوچ سمجھ کے لئے کہ آئے گا اگر وہ سپونٹینسلی ہوتا تو وہ ایک ڈیپ لی آپ کے اندر وہ ایمیج ہوتی تو اس نے کہا اس کا نتیج ہے یہ ہوا کہ وہ ناویل جو یوروپین ناویل تھا بار بار یوروپین ناویل کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پھر جو یہ آپ کا یوروپین ناویل تھا یہ خود کلامی مطلب خود کلامیاں ہوتی جو سالے لکھوز اور وہ بھی ایسی جن کو آپ خود بھی نہیں ہے مارکیز کے بارے میں کہتا ہے کہ جب تک مارکیز کو بہت مانتا تھا یہ کانٹمٹینی رائٹر ایک دوسرے سے کچھ پرافیشنل جیلیسی نہیں رکھتے تھے ایک دوسرے کی عظمت کا اٹراف کرنے میں انہوں نے کبھی کنجوسی سے کام نہیں دیا مارکیز کے بارے میں تو انہیں لکھتا کہ جب تک گیبل موجود ہے تب تک ناویل زندہ ہے ہم یہ کہیں نہیں سکتے کہ نابل کی ڈیتھ ہو گئی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب وہ نابل کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں۔ جب تک مارکیز زندہ ہے تو تو اس نے مارکیز کے بارے میں یہ سب لکھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو یورپ سے رہا۔ اُس وقت جو تھا وہ ایک طرح کی ایورجن تھا۔ اس کا تعلق ایسٹرن 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 ایورپ سے اور اسٹرن یوروپ لیفٹ تھا لیکن ہوا یہ تھا کہ اس کو خود وہاں سے بھاگ کے جانا پڑا فرانس کیونکہ وہی لیفٹ جو تھا وہ شدد پسندی کے ساتھ اس کے ہی خلاف ہو گیا اور اس کی تحریروں کو کے اوپر بین بھی ہوا تو اس کو وہاں سے نکلنا پڑا اور پھر یہ ایک آئرینی کہیں گے تو اس نے جا کے ایک یوروپ کے ہی ایک بہت بڑے پینٹری کے اندر جانے جا کے فرانس میں پناہ لی اور اتنا چڑے گیا آباد میں کہ چیک زبان میں جتنا لکھا ہے اس نے وہ شروع کے چار ناویل اس کے چیک میں اور آگے کے کتنے ناویل وہ سب اس نے باقیادہ فرانسی سے ملکے یہ بھی عجیب بات ہے کہ دونوں زبانوں میں اس نے اتنی زیادہ مہارت ہے ایک تو اس کی مادری زبان ہائی چیک لیکن یہ سیکھ کے اس نے اور ناویل لکھے یعنی جو میرا خیال ہے یہ ہاں یہ ایمورٹلیٹی یہ آئیڈنٹیٹی یہ سلو نیس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ تو سارے ناویل اس نے فرانسی سے ملکے لیکن جو شروع کے جو اس کے ماسٹر پیس میں بھی مانتا ہوں میرا داکھ کی خیال ہے کہ ماسٹر پیس اس کے وہ شروع پہ چار ناویل ہے وہ اس کے مینم آپس آپ اسے کیسے جوک یا تو انبیریبیل لائٹنس آف دا ایکزسٹینس ہے بوک آف لافٹر ان فارگیٹی یہ ماسٹر پیس ہیں اور بعد میں جتنا اس نے آپ کو کہنا چاہیے کہ فرانسی سے دوانی وہ مجھے کہیں تھوڑا سا کہیں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا انڈیل نہیں پا رہا ہے جتنا ادھر انڈیل لائٹا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں لکھنا چھوڑا یہ لیکن وہ انٹریوز کے اندر کچھ باتیں ہیں جو کہ میری کتاب میں جو اس نے انٹریوز دی ہیں اس نے بتایا ہے کہ کیوں اس نے فرانسی سے میں لکھنا شروع کیا کتنا پیار تھا اس کو پراک سے اور کس طرح پھر وہ وہاں کے لوگوں سے بدل ہوا یعنی وہاں کے شاعروں سے بھی بدل ہوا وہاں کے عدیبوں سے بھی بدل ہوا ان عدیبوں سے اور ان شاعروں سے بدل ہوا جنہوں نے وہاں کی سرکار کے آگے گھڑنے ٹیک دیئے تھے اور جو سرکار کے فیضل میں گیت جاتے تھے جب وہاں روس نے وہ پورا اس کو اپنے انتہائینا چاہیے خفزہ کر رکھا تھا وہ جو سرکار بنی تھی جس کو وہیں مانتا نہیں تھا کہ یہ ایک صحیح معنو میں ایک ڈیموکریٹف سرکار ہے ان کی گیت دانے والوں میں اس نے کہا کہ ایوان کی ویمہ تک جب ہو گئے پال ایڈورہ تک جیسے مطلب ہو گئے جو کہ اس کے دوستوں میں تھے ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا ہاتھ گوڑو پاسکوٹس کا یارہ مواجهہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ